دوستو قومی ٹیم کے کپتان آر راؤنڈر کپتان کہوں گا بابر آزم صاحب جانبو ان کی آج کل کپتانی خطرے میں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کسی ایک فارمیٹ کے لیے جواب محدود کیا جائے اور غالباً یہ ابھی تک اطلاعات ہیں کہ ان کو صرف وصرف ونڈے کی کپتانی جواب وہاں تک محدود کرنے کی پلاننگ کی جارہی ہے اور یہ حتمی طور پر فائنل بھی ہو چکی ہے یہ نیوزیلینڈ کے ساتھ آخری ونڈے ہے اس کے فوراں بعد سے اس کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی اس کی وجہ جو ہے وہ بہت سارے ٹیم میں تنازیات ہیں شاید فریدی صاحب آئے انہوں نے بہت زیادہ جا رہے ہیں انہوں نے فیصلے کی جو کہ پاکسان کرکٹ کے لیے اچھے بھی ثابت ہوئے جیسے انہوں نے نئے لڑکوں کو چانس دیا اس طرح ہم نے دیکھا کہ شاداب خان کو جو ہے وہ ہٹا کر کیونکہ وہ آویلیبل نہیں تھے فٹرنس کی ویہے سے تو ان کے جگہ پر نائ نائب کپتان شان مسعود کو کر دیا اب شان مسعود صاحب یہاں ان کے بارے میں فوج کے کسی بڑے جنرل کے بیٹے ہیں اس لیے جو ہے وہ ان کو بھی پرچی کہا جاتا کہ یہ بھی پرچی کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں اب اس میں کیا صداقہ تھا اس کے بارے میں کوئی اتھنٹیفکیشن نہیں ہے فلیہذا اس میں ہم زیادہ بات نہیں کریں گے لیکن تاثر کیا پایا جاتا ہے اس کو ہم نے آپ کو بتا دیا تو ان کو جو ہے وہ نائب کپتان کر دیا کہ اب وہ بابر جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ نائب کپتان شان مسعود کو کیا جائے کیونکہ اگر وہ آ جائے تو بابر کے فیصلوں میں انٹرپشن جو ہے وہ ممکنہ طور پر ہو نہیں تھی کہ ایسے نہیں ایسے کرو یہاں پر بابر کے لیے کو گھڑلہ کی یہ بھی تھا کہ شان مسعود جو ہے ان کی فام نہیں تھی نہ وہ ٹیسٹ میچیز میں چل سکے اور نہ ان کو جو ہے وہ نیوزیلینڈ کے کلاف آخری ونڈے میں چانس دیا گیا تب بھی وجہ دو گئندوں پر صرف اور صرف سیفر رنج بنا سکے تو یہاں پر جو ہے وہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں پائی ج جا رہی ہیں کہ بابر آنس جو ہے اس کو پاکستان کی کپتانی سے ہٹائے جانے کی مکمل تیاری کی جا چکی ہے پاکستانی ٹیم میں معاملات خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کے ساتھ دوستوں بات کہیں گے کہ افغانستانی ٹیم جو ہے اس کے بہت سارے کھلاڑی بگ بیچ کھیلنے کے لیے اسٹریلیا گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایک بہت بڑا پھڑا بن گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹریلیا نے اپکمینگ چیری جو کہ ان کی افغانستان کے ساتھ ہونے ج جا رہی تھی اس کا بائیکٹ کر دے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ افغانستان میں تالبان جو ہے وہ خواتین کے بیوٹی پالرز اور پاہی پبلیکلی کام کرنے پر پبندی لگا رہے ہیں اس ویسے ہم کسی ایسے کنٹری کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیل سکتے جو کہ اس طرح خواتین کے اکپار یہاں اوپر ڈاکا ڈالنے والا ہوئی ہے وہ تو اسی پر دوستو افغانستان کے جو پلئر بگ بیچ کھیلنے اسٹریلیا گئے ہوئے ہیں ان کو غصہ آگیا جن میں سب سے بڑا ن نام جو راشد گانگ ہے راشد گانگ نے یہ بات کہی کہ اگر سیاست کے ساتھ آپ کرکٹ کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی آپ کی کرکٹ نہیں کھیلیں گے آپ خود ہی کھیلیں پہ لہذا انہوں نے بھی اس طرح کی دمکی دے دیا جس پر جو اس کے لیے کرکٹ بورڈ جو بھی نظر سانی کر رہے ہیں اپنے اقدام پر اور یہ تقریبا اس کا صحیح بیان بھی اب کسی ملک کے اندرونی معاملات وہاں پر جو کیا وہ سیاسی طور پر قانون بانے ہیں چیزیں بانے ہیں اس پر ک کبھی بھی کسی دوسرے کنٹری کو کھیل کے ساتھ جو وہ مشروط نہیں کرنا چاہیے اب تک کہ اتنے دعاویات رکھی گا اللہ حافظ